اب اس وقت ایک آئینی بہران ہے معاملہ سپریم کورٹ کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن صدر صاحب کا خط صدر صاحب کو جواب اور پھر ان کا سکیجول انہوں نے الیکشن کا دے دیا ہے آپ کے نزدیک اس کی آئینی حیثیت کیا ہے جو صدر صاحب نے سکیجول دیا ہے یہ جو بات پہ چیدہ ہوتی جا رہی ہے الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آئین اس کو ذمہ داری دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمام وہ اس کی مدد کو آئین الیکشن کروانے کے لیے اب صدر صاحب کہاں اس کے اندر آگئے ہیں مجھے یہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں سے ڈیٹ خود دے دی ہے وہ کہتے ہیں جی الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کا آرٹیکل ستاون شک ایک کہتی ہے کہ صدر اناؤنس کر سکتے ہیں الیکشن جبکہ اس میں مشاہدت لکھا ہے کنسلٹیشن ویڈ الیکشن کمیشن جی تو اس لیے وہ الیکشن کمیشن اگر سمجھتا ہے کہ انہوں نے صحیح ڈیٹ دے دی ہے تو الیکشن کروا دے اس ڈیٹ پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مطبع ایک تو اختیار نہیں ہے ہم الیکشن کی ڈیٹ دے سکیں دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب نے ریفیوز کر دیا آپ کو پتہ ہی ہوگا صدر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ شک ہے یا صدر صاحب غلط ہے الیکشن کمیشن غلط ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا اس بات عدالتوں میں چلے جائے گی تو پھر عدالتوں میں کیا ہوگا جی پھر وہ تشریح کریں گے آئین کی آئین کیا کہتا ہے تو تشریح کریں گے یا ری رائٹ کر سکتے ہیں پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا بلکل ری رائٹ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے ماضی میں بھی ری رائٹ کیا ہے اور بہت ابحام پیدا کر دیا ہے نظام کے اندر وہ جو ری رائٹ ہوا ہے اس کا تو حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو جب آپ کہ فیصلے ہی ایسے ہوں جو آئین کی تشریح سے ہٹ کر آئین کو تبدیل کرنے کے زمرے میں آتی ہوں تو پھر تھوڑا ایمان بھی اٹھ جاتا ہے عدالتوں پر تھوڑا اعتماد اٹھ جاتا ہے عدالتوں پر آپ کہتے ہیں کہ نوے دن میں انتخابات کروانے چاہیے یہ میں نے جو آئین پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ اب اس کی کیسے تشریح ہوتی ہے ریشن کمیشن کیا تشریح کرتا ہے وہ ڈیٹ کم ڈیسائیڈ کرتا ہے شیڈیول کم ڈیسائیڈ کرنا ہے ابھی نائنٹیو ڈیس میں تقریباً سات ہفتے باقی ہیں جی